اسلام علیکم ایرون ویلکم بیک میرے یوٹیو چینل ایمی فیشن آئیڈیاز کیسے آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے فرینز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بہت ڈیفرین سٹائل میں نیک لائن کی کٹنگ یا سٹیچنگ شیئر کروں گی تو میرے پاس اس طرح کے بارڈر پٹی بچی ہوئی تھی تو ایک سائٹ کا یہ بارڈر بلیک کلر میں مجھے یہ بہت پسند آیا تو اس کے ریڈ کلر کا پٹیوں سے ڈیزائننگ کر سکتے ہیں یہ میرے پاس کسی سوٹ کا بچہ ہوا فیبرک تھا بارڈر کا تو میں نے کہا چلے آج میں آپ کو بہت ڈیفرین سٹائل میں بارڈر پٹی شیئر کروں گی تو میں نے دو طرح سے بارڈر پٹی تیار کی ہے ایک میں نے چھوڑائی میں لیا ہے اور ایک میں نے کم چھوڑائی میں دو پٹی ریڈی کی ہے ایک میں گلے کے لیے اپلائی کروں گے اور دوسری میں میں پٹی سٹائل میں بارڈر ڈیزائن شیئر کروں گی تو اس کی میں چھوڑائی بتا دیتی ہوں کہ ایک انچ دو پوائنٹ ہے اور دوسری جو ہے وہ ایک انچ سے دو پوائنٹ کم ہے ٹھیک ہے اس طرح کی دو پٹی ہیں ریڈی کر لیے گلے کے لیے اور میں نے ڈیفرینٹ قسم کی لیسیز استعمال کی ہیں ایک بریک سٹائل میں استعمال کی ہے اور ساتھ میں پھولو والی لینس استعمال کی ہے ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ میں وائٹ کلر کی کنٹراس میں لینس یوز کروں گی کیونکہ میرے پاس اس طرح کی شلوار کا فیبریک ہے شلوار بناؤں گی وائٹ کلر کی تو اس کے ساتھ رٹ کے ساتھ میں نے وائٹ کمبینیشن رکھا ہے لینس کا ٹھیک ہے تو اب اس طرح دونوں سائیڈوں کی پیٹی سٹائل میں میں نے لینس اٹیج کر لی ٹھیک ہے اب یہ جو بریک سائیز میں پٹی تھی اب اس کو ریڈی کرنے یہ ہم نے وی شیپ میں لے کے آنا تو یہاں سے آپ نے پٹی کو ٹرن کرتے ہوئے وی شیپ میں نوک میں آپ نے سلائل لگانی ہے پھر آپ نے اس کو تھوڑا سا کٹ لگا دینا ٹھیک ہے یہ ہوگی ہے ہماری وی شیپ میں اب اس کو آپ نے یہاں سے دونوں سائیڈوں سے ہلکا سا پٹی کو ٹرن کر کے سیدھا کر لینا اور اس کے اندر جو آپ نے گیاب رکنا ہے وہ ہم نے گیاب رکنا ہے ڈیرڈ انچ کا ٹھیک ہے اچھا جی جناب اب اس باربرو پٹی کو ہم شرٹ پر اپلائی کریں گے یہ میں سال سال کی بچی کے لیے گلہ ڈیزائن ریڈی کری ہوں سب سے پہلے ہم نے سینٹر کر لینا ہے ٹھیک ہے بند والی سائٹ سے ہم نے چھوڑائی رکھنی ہے پیٹی سٹائل کی تو یہاں سے پونے چار انچ اور یہاں سے لمبائی ساڑھی آرہ انچ آپ نے رکھنی ہے اندر سے بھی آپ نے گلہ سینٹر کرتے ہوئے ڈیرڈ انچ کا گیاب رکنا ہے جیسے آپ نے وی شیپ دے دنیا جتنی ہم نے پیٹی کی لمبائی رکھنی ہے اتنی ہی آپ نے گلے کی لمبائی رکھنی ہے دونوں کو آپ سیم رکھیں گے تب یہ ڈیزائن بہت جونیک اور بہت کچھ رکھ لگے گا ٹھیک ہے یہ نہ ہو کہ گلہ آپ کا لمبائی میں چھوٹا ہو پیٹی آپ کی بڑی ہو تو وہ عجیب سا لک دیتا ہے ٹھیک ہے اور جتن دیر میں میں یہ کمپلیٹ کرتی ہوں آج میں آپ سے ایک چھوٹی سا ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز جو لوگ میری ویڈیو کو میری ویڈیو میں کومنٹس کرتے ہیں وہ میری ویڈیو کو فل واجنن کرتے ہیں اور ایک منٹ سے پہلے ہی صرف کومنٹس کر کے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو کارنلی آپ سب سے ریکویسٹ رہے گے پلیز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی نہیں لگتی ہے دیکھ کے جسٹ کومنٹس کر دیتے ہیں تو آپ میری چینل کو انسبسکرائب کر دیں مت دیکھا کریں ویڈیو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے جن چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ویڈیو کو فل واجن کرتی ہوں اور واجنن کے بعد ہی میں کومنٹس کرتی ہوں ٹھیک ہے تو آپ سب سے ریکویسٹ آئے کہ کارنلی آپ میری ویڈیو کو فل واجن کیا کریں ٹھیک ہے اور اب اس کے بعد ہم نے وائٹ کلر کی لینس اٹیش کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے باہر والی سائٹ سے اگر آج کا یہ ڈیزائن آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور ساتھ میں میری شینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور ہاں میری ویڈیو کو جتنا ہوسے کہ فیملی فرینز کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں اور مجھے ایسے ہی سپورٹ کرتے رہا کریں ٹھیک ہے اب اندر والی سائٹ سے ہم نے یہ گلہ کمپلیٹ کر لیا اب اس کے اندر جو ہم نے گیپ رکھا ہے اب اس میں ہم نے فلاورز والی میرے پاس لینس پڑی ہوئی تھی تو اگر آپ کے پاس کم ہو تو آپ ان فلاورز کو کٹ کر کے دو چار پھولز بھی لگا سکتے ہیں تب بھی بہت کسرت لگے گا ٹھیک ہے اب ہم نے جو نشان لگایا ہوا تھا اس میں پیٹی سٹائل میں اب اس کو بھی آپ نے سیٹ کرتے ہوئے یہ دیکھیں یہاں پر آپ نے پٹی کو ترچھا نشان را کر لینا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اس کو آپ نے گم سلائی میں لے گینا ہے پہلے سلائی لگانے کے بعد پھر آپ نے کٹ کر کٹنگ کر لینا ہے ایکسٹر فیبریک کو ٹھیک ہے پھر اس کو سیٹ کرتے ہوئے آپ نے ایک سائٹ کی یہ پیٹی سٹائل ریڈی کر لی پھر اس کے بعد اب آپ دوسری سائٹ کی بھی پیٹی سٹائل ریڈی کر لیجئے گا ٹھیک ہے سیم اسی طرح کہ انہی نشانوں کے اوپر آپ نے پٹی کو سیٹ کرتے ہوئے آپ نے پھر گم سلائی میں ترچھا لے کیا نید ہے سلائی ٹھیک ہے اور اندر سے پھر آپ نے سلائی کرنے کے بعد اس کو گم سلائی میں لے کیا آئی گا پھر اس کو آپ نے سیٹ کر کے پین اپ لگا دینا ہے تاکہ آپ کو سلائی کرنے میں مشکل نہ لگے ٹھیک ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سوٹوں کے ساتھ کافی سارے بارڈورس بنی ہوتے ہیں اور سمجھنی آتی ہے کہ ہم ان بارڈرز کو کہاں اپلائی کر رہے تو ہم سیمپل ہی ڈریس بنا لیتے ہیں اور بارڈر ہمارے پاس اکثر بچ جاتے ہیں تو انہی بارڈرز کو آپ اپنے گھر کی چھوٹی بچیوں کے یا اپنے خود کا بھی پلین فیبرک پر اس کو بنائیں تب بھی یہ بہت کم بجٹ میں اور بہت یونیک ڈیزائن آج کے لیے بوتیک سٹائل پیٹی سٹائل میں اور ساتھ میں اس طرح وی شیپ میں گلا آج کل بہت ان ہے تو اس کو آپ ضرور بنائیے گا تو آئی ہوپ سو آپ کو یہ ڈیزائن اچھا لگا ہوگا اب دونوں سائیڈوں پر پیٹی سٹائل ریڈی کرنے کے بعد اس کو آپ سیمپل اپنے سائز کے حساب سے لمبائیوں چھوٹائی کے حساب سے آپ اوپر گول گلا یا وی شیپ میں گلا جیسے آپ کو اچھا لگا ہو میں تو اس کو گول گلا ہی بناوں گے لیکن میں نے اس کو سکیپ کر دیا جسٹ میں آپ سے یہ بارڈرو پٹیوں کا ڈیزائن شیئر کیا کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے پھر آپ لو سکیپ کر کر دیکھتے ہو تو پھر میں نے کہا کہ چلے میں اس کو یہیں پہ ہی سٹوپ کر دیتی ہوں تو آپ اس کو پھر اوپر گلا ٹیچ کر لیجئے گا آئی ہوپ سو آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک کرنا مت بھولے گا کومنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ آج کا یہ ڈیزائن آپ کو کیسا لگا تو جناب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا دھیر سارا خیال رکھیں